اپنا دل ایس کی نیتا حمزہ میانے پریس کانفرنس کر شہر ودایق آزم خان کی جہور انیورسٹی پر سادہ نشانہ آپ کو بتاتے چلیں جنفت رامپور میں نور محل میں اپنا دل ایس کی نیتا حمزہ میانے پریس کانفرنس کری انہوں نے کہا کہ آزم خان کی جہور انیورسٹی سے مدرسہ آلیا کی غیب ہوا فنیچر اور کتابیں برامت ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ رامپور پریشاسن کی بھی ہم تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے جہوری نیوستی سے برامت کی ہیں انہوں نے کہا کہ سپا سرکار میں تمام سارے غریبوں پر بھی ظلم ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بھاچپا سرکار میں ان سب غریبوں کو انصاف مل رہا ہے وہیں اب آئیے سنتے ہیں اپنا دل ایس کی نیتا ہم زمین اور کیا کہہ رہے ہیں اب چوری اور سینہ زوری اب چوری کیا تو بھائیہ بھکتان تو بھرنا پڑے گا سرکار کے سکت آدیش ہے کہ جو کرمینل ٹائپ کے لوگ ہیں یا جو لوگ جنہوں نے جنتہ کو ستایا جنتہ کا مال لوٹا ہے ان کو جواب تو دینا پڑے گا دیکھئے اگر میں کوئی گلتی کروں یا میں جنتہ کے پیسوں پر لوٹ مچاؤں تو مجھے بھی پھر اس کا بھکتان مجھے بھرنا پڑے گا تو ایسی ان کے ساتھ ہو رہا ہے اب ان پہ کوئی فرضی کیس تو لگائے نہیں جا رہے ہیں اب جب وہی والی بات ہو رہی ہے کہ الٹا چور کو توال کو ڈاٹ رہا ہے کہ ان پہ مقدمے بھی لگ رہے ہیں ان کی چوری بھی پکڑی جا رہی ہے کتابیں بھی برامت ہوئی ہیں آپ نے بھی دیکھا کس طریقے سے قرآن شریف کا اور رمائنڈ کا میرا کہل سے ماننا ہے بیت بھی ہوئی ہے تو ایس اس تھرڈ ریٹ کریکٹر جیسے آدمی کے لیے تو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ جو آدمی اپنے دھرم کا اور کسی اور دھرم کا ہر دھرم میں لکھ رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے دوسرے کے دھرم کی عزت کریے دوسرے کے دھرم کی عزت کریے جب وہ آدمی دوسرے کی دھرم کی عزت نہیں کر سکتا اپنے دھرم کی نہیں کر سکتا تو میں مانتا ہوں بلکل ہی کریکٹر لیس اور بہت ہی گھٹیاں قسم کا آدمی ہیں جو بھی آدمی ایسا ہے تو جو کاروائی ہو رہی ہے وہ بلکل کاروائی ہو رہی ہے نیا منوسار کاروائی ہو رہی ہے اس میں کوئی دکت تو ہی نہیں ہے تو تجوری تو پہلے چوری ہوئی ہے اور جو چیزیں برامت ہوئی ہیں جب چوری کیا اگر میں چوری کروں گا میرے گھر پر چھاپا پڑے گا اور وہ چیز برامت ہوگی تو میں چوری تو کہلاؤں گا جب انہوں نے چوری کریا آپ کو یادوں کا مکمانتی جی آیا تھے مکمانتی جی نے بھی مدرس آلیا کا ذکر کیا تھا جس طریقے سے کتابیں گائب ہوئی تھی میں نے آپ کو رمائن اور قرآن شجیف کا بھی ذکر کر دیا جو آدمی پبلک کی میرے خیال سے لاشوں کو سیڑیا بنا کے اس نے اپنے سیاسی کریئر کو اوپر لے کے گیا آج سب پبلک کے سامنے سب ہو رہا ہے سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی وہ کمیشنر صاحب سے ملے یا ان کا ادھیکار ہے کسی بھی ادھیکاری سے ملے یا مکمانتی جی سے ملے لیکن جو سرکار کے اور جو کانون سے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے یہ ویدان صاحبہ سپیکر نے بھی کہا تھا آپ نے سنا کونے کا نیام کانون سے nobody's above the law ہم ہو کوئی بھی ہو کوئی nobody's above the law تجوری ڈھونڈی جائے گی دیکھیں تجوری گائب ہوئی ہے تجوری میں جو مال ہے وہ ڈھونڈا جائے گا آپ لوگوں کے سامنے جلنے گم کا گھوٹ ڈالا ہے اس پہ کاروائی ہو رہی ہے تو انہیں یہ لگ رہا تھا سپہ سرکار میں جب اخلیش جی میں ایک بات موچھنا چاہتا ہوں جب اخلیش یادب آج کی ریٹ میں اتی باتیں کر رہے ہیں راجپال جی سے ملے اپنی سرکار میں تو تم نے کچھ کاروائی کری نہیں اب نہیں منتری پہ اب جب کاروائی ہو رہی ہے تو اس پہ بھی آ پتی ہے دیکھیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا اور جو انہوں نے گلتیاں کی ہیں بکتان کو بھرنا پڑے گا اب یہ آپ اخلیش جی سے جا کے پوچھئے وہ سماجوادی پارٹی کے راشتے دھیکش ہیں اور وہ سپا کے کارے کرتا ہے جو بھی اب وہ آخلیش یادب جی صاحب پوچھیں میں کیسے بتاتوں کی پہلے کیوں بتاوانی کیا آپ کیوں کر رہے ہیں بچا اگر میں کسی چیز کی رکھوالی کر رہا ہوں اور میں اس کی پھر میری رکھوالی میں گائب ہو جائے چور تو میں ہی کلاؤں گا تو آپ کے سامنے کتابوں پہ یہ کہتے تھے میں بکری چور میں بکری چور میں یہ چور میں وہ چور اب میں کتابیں چوراؤں گا میں ایسا ہو گیا ہوں جب کتابیں نکلی تو آپ لوگ اس پر کچھ بات پوچھ رہے ہیں آپ بھی ایک جس دھرم سے بھی آپ کچھ بھی دھرم کے آدمی ہو جو آدمی ایک دھرم کی کتاب کو بلکل ہی اتنی بیعدبی کی طرح رکھا جائے باتروم کے باہر پڑی بھی ہے زمینوں پر پڑی بھی ہے چاہے وہ رمائن ہو چاہے وہ قرآن شریف ہو چاہے گروپرند صاحب ہو چاہے بائی بھل ہو چاہے بھگوات گیتہ ہو تو اس پر تو آپ لوگوں کو سوال اٹھانا چاہیے یہ کسمی کا آدمی ہے جو دھرم کی کتابوں کی اتنی بیعدبی کر رہا ہے اور مجھے میرا ماننا یہ ہے کہ جو ان لوگوں کے انہوں نے گھر توڑے تھے یا جن لوگوں کے انہوں نے ہائے لی ہے جیسے کہتے ہیں یہ اسی کا پرینام ہے انہوں نے اپنے سرکار میں اپنے سوپر کسی کو سمجھا ہی نہیں کانون بھی ان کے سامنے کچھ نہیں کرتا